اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز سب انتظار کر رہے ہوں گے بہت ہی پیارا ڈراما جو سب کو بہت زیادہ پسندہ رہا ہے بے رنگ تصویر کہانی میں تو جی اگر آپ لوگوں کو تصویر کہانی پسندہ آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تو جی آتے ہیں تفصیل کی طرف کیا کیا ہوا بے رنگ میں بے رنگ میں گود بھائی کی رسم ہو رہی ہوتی ہے ایمل کی اور جیسے ہی اینی اپنے بیٹے گرے کے کھڑی ہوتی ہے تو ایمل کہتی ہے کہ لاؤ عمر کو مجھے پکڑا دو تو ساتھ ہی دردانہ خالہ کہہ جاتی ہے کہ نہیں یہ بات شگونی ہوگی کیونکہ عمر کے آنے سے پہلے ہی اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس پر اینی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اوپر چلی جاتی ہے افان اپنی ممہ کے ساتھ بہت زیادہ باتیں میزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے میں اس کا باپ ہوں اور آہندہ سے میرے بیٹے کو کوئی یتین نہ کہیں اس کی ممہ کہتی ہے کہ چلو آؤ اور رسم کرو وہ رسم کرنے لگ جاتے ہیں تو افان اینی کے پاس اوپر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب میں سب کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں تو تم غصہ کیوں کرتی ہو تو وہ پھر کہتی ہے کہ غصہ کرنے والی بات تو بنتی ہے نا دیکھو وہ کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں دردانہ خالہ ایسی ہمیشہ غلط باتیں کرتی ہیں اور ممی اس کے سائل لے لیتی ہیں تو مجھے اس لیے تو غصہ آتا ہے افان کہتا ہے اب غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہونا میں سب سے خود ہی بات کر لیا کروں گا ادھر اعمال اور شہریار کے پاس اس کے امیابو آتے ہیں اور شہریار سے آکے کہتے ہیں کہ شہریار بیٹا ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی اتنا آپ احمد سے پیار کرتے تھے تو پھر کیوں یہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑ گیا تو شہریار کہتا ہے کہ میری ممی نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا تھا اولاد کے لیے تو اس لیے مجھے کرنے پڑی تو اس کے باپا کہتے ہیں کہ اتنار سا ہو گیا تھا ابھی ڈیڑھ سال تو ہوا تھا نا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تو ایسی کیا بات تھی کہ جو آپ کو اتنی جلدی اب نکاح کرنا پڑا تو اس کی مممہ کہتی ہے کہ اب کیسے رکھو گے میری بیٹی کو پھر وہ اینی کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے اس کے لیے اس کی مممہ بابا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اینی کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے لیکن فاخرہ بیگم جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسے نہیں جانے دینا اگر لے کے جانا تو اپنی بیٹی کو لے جو میں نے اپنے پوتے کو نہیں جانے دینا تو اینی اس بات پر پریشان ہو جاتی ہے افان بھی کہتا ہے کہ انکل تھوڑا سا آرام سے سوچیں میں ہوں نا میں سب کچھ سنبھال لوں گا تو پھر وہ چلے جاتے ہیں ادھر دردانہ خالہ آتی ہے اور آکے تو صحیح فاخرہ سے کہتی ہے کہ ناشتہ کر لیں وہ کہتی سب کو آ لیں کہتی سب نے کیسے آنا ہے وہ تو اپنے بیویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو آنا نہیں ہے تو میں ہوں آپ ہوں اور آئمہ ہے تو دردانہ خالہ کہتی آئمہ کو تو آپ ہر بات پر لاتی ہیں ضرور ہے تو وہ کہتی ہے کہ آئمہ دیکھ لو میری بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوگا ہے کہ نئی دولن کے پاس اس کا ہسپینڈ نہیں آیا لیکن اس نے ایک بار بھی کچھ نہیں کہا رو رو کہ اس نے اپنے برے حال کا لی ہیں ادھر پھر وہ آئمہ کو اٹھانے اس کے روم میں آتی ہے جب دیکھتی ہے تو وہ سو ہی ہوتی ہے تو اسے ڈانٹن لک جاتی ہے کہتی اٹھو اٹھ کے ناشتہ کرو آئمہ کہتی میں نے ناشتہ نہیں کرنا میری زندگی برباد ہوگی ہے لیکن دردانہ اسے بہت زیادہ فورس کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم ایسے ہی لے کر رہو گی تو شہریار کے دل میں کیسے جگہ بنا ہوگی ادھر شہریار آکے ایمل کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے بار بار کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سکول لے کے جایا کروں گا میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ پاہے لے کے جایا کروں گا بہت زیادہ اسے پیار کروں گا مجھے تو یہ سوچ کے ہی راق سے نید نہیں آرہی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو ایمل اس بات پر غصہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا صرف ہمارا دونوں کا تعلق جو ہے وہ صرف اولاد کی وجہ سی تھا ادھر اینکو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ افان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے افان کہتا ہے روم میں آو لیکن وہ روم میں نہیں آتی افان کہتا ہے روم میں تو آو کیا بات کیا ہے تو وہ پھر بتاتی ہے کہتی ہے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ادھر پھر ناشتے کے لیے ایمل اور شہریار نیچے آتے ہیں تو اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ شام کو ولیمہ ہے لیکن شہریار کہتا ہے کہ اگر ولیمہ نہ ہو تو کیا ہے تو اس پر وہ ناٹا کرتی ہے آئیمہ بے ہوشی کا وہ بے ہوش ہو جاتی ہے دردانہ شور ڈالتی ہے اور سب کو کٹھا گا لیتی ہے پھر وہ روم میں آ جاتے ہیں تو کہتے ولیمہ ہوگا فہرہ کہتی ولیمہ ہوگا اس پر وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اب دیکھئے گا آگے کیا ہوتا ہے تصویر کہانی میں